دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ندبی کمپیٹر ورلڈ تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ بات کرنے والا ہوں کہ پیج لے آؤٹ میں کس طرح سے ہم ہیڈر کو اور فوٹر کو سیٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی ہیڈر جو ہے اس کی ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں یہی آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے میں بغیر کسی فالتو بات کے اپنی اصل ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو دوستو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ڈیٹا تیار کرنا ہوگا ویڈیو کو لاست تک دیکھنا آپ کو بہت کچھ ایک ایک سٹیپ آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور پورے ایک ایک سٹیپ کو آپ گوھر سے دیکھنا تب جا کر پوری طرح سے سمجھ میں آئے گا آپ کو تو سب سے پہلے ہم ایک ڈیٹا تیار کریں گے ڈیٹا تیار کرنے کے لیے کیا کر لیتے ہیں جیسے ہم یہاں پر ایک نیمز لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں نیمز ٹائپ کرنے ہیں نیچے تو نیم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر کسٹم ایڈٹ لسٹ سے ہم یہاں پر نیم لے لیتے ہیں اور اس کو نیچے تک ڈریک کر دیتے ہیں الگ الگ ٹائپ میں یہاں پر ہمارے سامنے نام آ چائے گا یہاں پر اوکے یہ ہم نے یہاں تک نیم لے لیا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہم منت سیلیکٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر جنوری ٹائپ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم آگے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر جیسے ہی چھوٹا والا پلس آ گیا اب اس کو ہم آگے تک ڈریک کر دیتے ہیں اوکے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آگے تک یہاں تک ہم نے اس کو ڈریک کر دیا ہے اور یہ اکٹوبر دسمبر یہ یہاں تک آ چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اتنی دور میں ہمیں پہلے تو سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اوپر والا یہ رو ہے یہ فریز ہو جائے اور جہاں تک ہم نیچے اگر سیلیکٹ کریں گے تو نیچے تک جیسے ہم نیچے جائے تو یہ اوپر والا رو ہمیں دیکھتا رہے تو اس کے لیے ہمیں سیمپل کیا کرنا ہے ہمیں جانا ہے فریز میں اور فریز میں جانے کے بعد میں ہمیں یہاں سے ویو میں فریز میں آنا ہے فریز ٹاپ رو کر دینا اس کو ٹاپ رو کو ہمیں فریز کرنا ہے تو ہمیں فریز کر دی اب ہمیں یہاں سے یہاں تک کیا کر لینا ہے جہاں تک ہمارا ڈیٹا ہے اس کو سلیٹ کر لیں گے ہم چلی یہاں تک ہم نے سلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نیچے تک ہم اس میں لے لیتے ہیں اور ہم نے یہ نیچے تک لے لیا ہے اب کیا کریں گے رینڈ بیٹوین فرمولے کا یوز کریں گے پورے جتنے بھی یہاں پر سیلیکٹ ہوئے ہیں سیل ان سب کے اندر ڈیٹا فیل کرنے کے لیے ہم رینڈ بیٹوین کا یوز کریں گے تو فرمولے لگائیں گے اس ایکول ٹو پھر اس کے بعد میں رینڈ پھر اس کے بعد میں اس والے رینڈ بیٹوین فرمولے کو لے لیں گے اور یہاں سے ہم سے پوچھ رہا ہے باٹم میں تو باٹم میں ہم ٹونٹی نائن لے لیتے ہیں اور کومہ لگا کر ہم ٹھٹے تھری ہنڈریٹ کر لیتے ہیں نا یعنی ٹونٹی نائن سے تھری ہنڈریٹ کے بیچ میں ہمارا نمبر ہونا چاہیے اور اس کو کنٹرول اور انٹر کنٹرول کے ساتھ میں انٹر پریس کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کے اندر کیا ہو چکا ہے ڈیٹا آٹومیٹک فیل ہو چکا ہے رینڈ بیٹوین فرمولا آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو میری ویڈیو اسپیشلی اس پر دیکھ لو شورٹ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے اس پر چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ نمبر چینج نہ ہو اس کے لیے ہمیں اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر لینا ہوگا کنٹرول سیس ہم نے کوپی کر لیا پھر اس کے بعد میں پیسٹ میں جا کے پیسٹ اسپیشل میں جائیں گے یہاں پر نیچے آئیں گے پیسٹ اسپیشل اور اس کو ہم پیسٹ ویلوز کر دیں گے ویلوز میں پیسٹ کر کے اوکے کر دیں گے اب یہ جو ہے ہمارا یہاں پر جو بھی ڈیٹا ہے یہ چینج نہیں ہوگا دوستو اب ہم چلتے ہیں اس میں تھوڑی سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈیٹا سمجھانا ہے اور میں بیسک سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بہت ہی جلدی سے آپ کو اور بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائے ایکسٹرا چیزیں بھی آپ سیکھ لو تو پہلے تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں کنٹرول اے سے پورا سلیٹ کر لیتے ہیں اور پورے میں ایک بار میں فارمیٹنگ دینے کے لیے ہم کیا کریں گے کنٹرول ٹی پریز کریں گے چلیے کنٹرول ٹی ہم نے پریز کر دیا اب اس کے بعد میں ہم سے پوچھ رہا ہے my table has header ہاں ہے اس کو OK کر دیجئے OK کرنے کے بعد میں دیکھئے فارمیٹنگ ہو چکی ہے ایک بار میں ہی پورے table کے اندر فارمیٹنگ ہو چکی ہے کوئی بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہو چلیئے میں نے یہ والا لے لیا ہے یہ ہم نے فارمیٹنگ دے دی ہے اب اس کے بعد میں ہم اس کو ٹیبل نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو کنورٹ رینج کر دیں گے تو یہ رینج میں کنورٹ ہو جائے گا اب یہ رینج میں آ چکا ہے اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم اپنی ویڈیو جو اصل ہماری ویڈیو ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں کہ پیج لیاؤٹ میں ہیڈر فوڈر کیسے کام کرتا ہے اور یہ ہمارے لئے کیسے یوزفول ہے تو چلیئے دوستو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے ویو ٹیب میں آپ کو کہاں جانا ہے ویو ٹیب میں جانا ہے ویو ٹیب میں آپ آئیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیج لیاؤٹ آپشن آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس پیج لیاؤٹ آپشن کو آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ پیج لیاؤٹ جو ہے فریز پین کے ساتھ میں کامپیٹیبل نہیں ہے یعنی اگر آپ نے فریز پین کر رکھا ہے تو یہ نہیں کام کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو انفریز کرنا ہوگا انفریز کرنے کے لئے ویو ٹیب میں ہی فریز پینز میں انفریز پینز کر دینا ہے اب یہ انفریز ہو چکا ہے آپ اس کو نیچے کرو گے تو یہ اوپر والا رو نہیں دیکھے گا ٹاپ رو نہیں دیکھے گا اب ہم چلتے ہیں پیج لیاؤٹ میں پیج لیاؤٹ میں جائیں گے پیج لیاؤٹ میں آنے کے بعد میں دیکھئے یہاں پر کیا آ چکا ہے یہ پیج جو ہے پورا کا پورا ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم زوم ان کر دے دیکھئے اب آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کتنے پیج میں جتنے پیج میں ہم نے کام کیا تھا یہ اتنا پیج ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب دوستو ہمیں جو کام کرنا ہے کہ ہم پیج لیاؤٹ میں ہیڈر والا کام کرنا ہے تو دیکھیں جیسے آپ پیج لیاؤٹ ٹیب میں جائیں گے یہاں پر آپ کے سامنے تین باکس آ جائیں گے ایڈ ہیڈر اور یہاں پر ایک باکس ہے جو ایمپٹی ہے اور ایک یہ باکس آ گیا تو یہاں پر تین باکس آ چکے ہیں اب ان میں ہمیں کیا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے ہمارے سامنے دیکھیں گے آپ یہاں پر ایک آپشن کھل کر آ چکا ہے ہیڈر اور فوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہیڈر اور فوٹر جیسے آگا ہے اس پر آپ کلک کریں گے ہیڈر اور فوٹر پر آپ جائیں گے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں کیا آپشن آ رہا ہے پیج نمبر ہے نمبر آف پیجز ہے کرنٹ ڈیٹ ہے کرنٹ ٹائم ہے فائل پاتھ ہے فائل نیم ہے شیٹ نیم ہے پکچر یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پیج نمبر ایڈ کریں تو اس پر کلک کر دیجئے سمپل پیج نمبر جیسے ہی اس پر کلک کریں گے یہ دیکھئے یہ اس ٹائپ میں لکھا ہوا آتا ہے ایکسل کے اندر اور جیسے ہی آپ کہیں اور پر دوسری جگہ کلک کریں گے یا پھر انٹر پریس کر دیں گے تو یہ آ جائے گا یہاں پر ہم نے کلک کر دیا اب یہ پیج نمبر ہمارے سامنے آ چکا ہے کیا ہیڈر جو ہے اس پر پیج نمبر ہمارے سامنے آ چکا ہے اور آگے والے میں دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے سامنے پیج ہوں گے ان سب پر یہ کیا آ جائے گا پیج نمبر لکھا ہوا آ جائے گا جیسے یہاں پر تھری ہے یہ تھری آ چکا ہے اور آگے اگر آپ بڑھیں گے تو اور آگے بھی جیسے فور نمبر پیج ہے تو یہاں پر فور بھی لکھا ہوا آ جائے گا اور آگے بڑھیں گے 5 بھی آ جائے گا اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر یہاں سے آ جاتا ہے اگر آپ ہیڈر پہ کیا کر دیں گے اس میں یہاں پر آپ جا کر ہیڈر اور فوٹر میں اس میں کیا کر دیں گے پیج نمبر پہ کلک کر دیں گے اب اسی کے آگے آپ کیا کر دو سلیش لگا دو ہے نا آپ یہ سلیش لگا دو اور 1 minute اس کو آپ نے یہاں سے پیج نمبر ڈال دیا اور پھر تھوڑا سا آپ اس پیس ڈال دو اور اس کے بعد میں سلیش لگا دو سلیش لگانے کے بعد نمبر آف پیجز کر دو اس پر جیسے کلک کرو گے تو اب کیا آ گئے گا کہ کتنے پیج میں سے کتنا پیج نمبر ہے یہ یہ آ جائے گا تو اب یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو دیکھئے یہ کیا چکا ہے یعنی کہ پانچ پیج ہے ٹوٹل پانچ میں سے یہ فرسٹ نمبر پیج ہے یہاں پر کیا چکا ہے پانچ پیج ہے پانچ پیج میں سے دو نمبر یہ پیج ہے تو اس طرح سے آپ ہیٹر کے اندر کیا کر سکتے ہیں پیج نمبر ڈال سکتے ہیں اور نمبر آف پیجز لگا سکتے ہیں اور پھر آگے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم گائیں گے ہیٹر اور اس کے بعد میں یہاں پر کرنٹ ڈیٹر ہمیں لینا ہے فار اگزامپل اس کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کو ہٹا کر ہمیں کرنٹ ڈیٹر چاہیے آج کی تو یہ ہم بیسے کلک کریں گے اب دیکھئے یہاں پر جتنے بھی پیج ہمارے سامنے ہیں ان سب پیج کے اندر یہ کرنٹ ڈیٹر آ جائے گا آج کی جو تاریخ ہے وہ آج کی تاریخ یہاں پر سارے پیج میں دکھنے لگے گی اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ڈیٹر نہ آئے بلکہ ٹائم آ جائے تو آپ سمپل کیا کر دیجئے کرنٹ ٹائم کر دیجئے اس کو آپ ہٹا دیجئے اور کرنٹ ٹائم یہاں پر کلک کر دیجئے اب دیکھیں کہ سب میں ٹائم آ چکا ہے جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر ٹائم یہاں پر آ چکا ہے اسی طرح سے اگر آپ دونوں لینا چاہتے ہیں تو سمپل اس کو اسپیس کر دیجئے اور ہٹر اور فوٹر میں جا کر آپ کرنٹ ڈیٹ بھی کر دیجئے اب دونوں یہاں پر ڈیٹ اور ٹائم دونوں یہاں پر آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کچھ ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں یہاں پر اپنے چینل کا نام ڈال دیتا ہوں ندوی کمپیٹر ورلڈ تو یہ جو ہے یہاں پر جیسے ہم یہ ڈالیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم جیسے کلک کریں گے اب جتنے بھی پیج ہے ان سب کے اندر کیا آ جائے گا ندوی کمپیٹر ورلڈ ڈکھا ہوا آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد میں یہ تیسرے نمبر پر ہے اس میں بھی آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں یا چلیے دیکھ لیتے ہیں اگر پکچر لگانا آپ چاہتے ہیں تو پکچر بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر سمپل جائیں گے پکچر پر کلک کریں گے اگر آپ کوئی لوگو لگانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پکچر پر کلک کیجئے یہاں پر تین آپشن آئے گا اگر آپ کو فائل سے لینا ہے اپنے پی سی سے کمپیٹر سے یا پھر یہاں پر آن لائن سرچ کر کے لینا ہے یا پھر ون ڈرائیو سے لینا ہے جو بھی آپ کا پرسنل اگر ون ڈرائیو میں آپ نے رکھا ہوا ہے کچھ مال لیجے ہم یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں کمپیٹر تو جیسے ہم کمپیٹر سرچ کریں گے اگر آپ کا نیٹ کنیکٹ ہے تو کمپیٹر یہاں پر سرچ ہو کر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر کمپیٹر سرچ کیا ہے تو یہ دیکھئے کمپیٹر آ چکے ہیں اب کوئی بھی ہم کمپیٹر لے لیتے ہیں فر ایکزامپل ہم نے یہ والا لے لیا اس کو انسرٹ کر دیتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر جیسے انسرٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ جو پکچر ہے یہ آ جائے گا اور صرف یہی پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں جتنے بھی یہاں پر پیجز ہیں ان سب کے اندر یہاں پر یہ فوٹو آ جائے گا تو ٹائم لے رہا ہے آنے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں یہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پکچر آ چکا ہے اب یہ ایسا انٹ پکچر لکھا ہوا آ رہا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے جیسے کلک کیا یہ دیکھئے پکچر آ چکا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پکچر اتنا بڑا آ رہا ہے اب اس کا ہم کیا کریں تو اس کے لیے گھبرانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپل کا کرنا ہے ہیڈر اور فوٹر میں جانا ہے ہیڈر اور فوٹر میں جانے کے بعد میں فارمیٹ پکچر ہے اس میں جانا ہے یہ پکچر بہت بڑا آ چکا ہے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو کہاں جانا ہے فارمیٹ پکچر میں جائیں گے فارمیٹ پکچر میں جیسے کلک کریں گے ہمارے سامنے ایک آپشن آئے گا سائز کا تو یہاں پر سائز میں دیکھیں آپ ہائٹ ہے ویٹھ ہے یہ سب کم کر سکتے ہیں فلال ہم اسکیل کے اندر ہائٹ کم کریں گے تو یہ ہنڈر دکھا رہا ہے اس کو ہم فائب یا ٹین کر لیتے ہیں چلی ٹین اس کو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اوکے کر دیں گے اس کو ہم اب دیکھیں جیسے ہم نے ٹین کیا ہے تو یہ یہاں پر آ چکا ہے اب بھی اگر یہ ہمیں بڑا لگ رہا ہے تو ہمیں اب بھی پھر سے وہی کرنا ہے ہیڈر اور فوٹر میں جا کر فارمیٹ پکچر میں جانا ہے پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اسکیل میں جا کر اس کو ہم کم کر لیں گے اس کو چلی ہم کم کتنا کر لیتے ہیں پانچ کر لیتے ہیں اس کو ہم کم کر کے فائب کر لیتے ہیں اب اس کے بعد میں اوکے کر دیں گے اب دیکھیں یہ بالکل چھوٹا ہو کر آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں لوگوں لگا سکتے ہیں کوئی بھی اور اس کو اور بھی اگر آپ کو بڑا لگ رہا ہے تو یہاں سے اور بھی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنے کے لئے سمپل وہی کام کرنا ہے چلیے پھر سے ہم اور چھوٹا کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم اگر چاہے تو دو کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اوکے کر دیتے ہیں اب یہ بالکل صحیح ہو چکا ہے یعنی یہاں پر یہ لوگو ہمارا لگ چکا ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی لوگو ہے اور اس کے بعد میں اس سے جیسے ہی آپ دوسرے پیج پر آئیں گے یا تیسرے پیج پر چوتھے پیج پر سارے پیج پر یہ لوگو یہاں پر لگ چکا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا ہیڈر کے بارے میں جو تین ہمارے سامنے باکس آتا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو گئی اس کے بعد میں دوستو ایک چیز اور آتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا فرسٹ والا پیج ہے اس فرسٹ والے پیج کو الگ کریں باقی سب سے پہلے نمبرنگ دے دیتے ہیں چلیے تو یہ جو فرسٹ والا پیج ہے اس فرسٹ والے پیج کو آپ الگ رکھنا چاہتے ہیں ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر باقی پیج کو ایک جیسا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپل کیا کرنا ہے اس میں کوئی الگ سے فارمیٹنگ نہیں کرنی ہے بس آپ کو جانا ہے یہاں پر کلک کیجئے اور اس کے بعد میں ہیٹر اور فوٹر میں جائیے اور یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈیفرینٹ فرسٹ پیج جیسے آپ اس پر اوکے کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ڈیفرینٹ فرسٹ پیج یعنی کہ جو آپ کا پہلا پیج تھا وہ بلکل الگ ہو جائے گا باقی پیج جو ہے یہ سیم اسی طرح کا رہے گا اب اس میں پہلے پیج میں آپ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ڈیفرینٹ کر سکتے ہیں آپ فرسٹ پیج کو یہ ساری چیزے ہو گئی اب اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ان سب کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیلیٹ کرنے کے لئے سیمپل بس وہی کرنا ہے اس پر جائیے اس کو سیلیٹ کیجئے سیلیٹ کرنے کے بعد میں آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیجئے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے اسی طرح سے دوستو ہیڈر کے بعد میں فوٹر آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو سیمپل کا کرنا ہے آپ کو یہاں پر پیج پر دیکھیں کلک کرنا ہے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تین باکس دیکھ رہا ہے آپ کو فوٹر پر اس پر کلک کر دینا ہے آپ کچھ بھی یہاں پر ٹائپ کر دیجئے جیسے آپ یہاں پر کوئی نمبرنگ یا کوئی نیم ہی آپ اپنا لکھنا چاہتے ہیں جیسے میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پر نام لکھ دیا ہم نے اب اس کو ہم دوسری جگہ جیسے کلک کر دیں گے تو جتنے بھی پیجے ان سب کے نیچے یہ کیا آ جائے گا یہاں پر نام لکھا ہوا آ جائے گا اور اس طرح سے سب کچھ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جو اوپر کر سکتے ہیں سیم چیز وہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور دوستو اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرنٹ میں آ رہا ہے یا نہیں تو سمپل آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کنٹرول کے ساتھ میں ایف ٹو پریس کر دینا ہے تو جیسے آپ کنٹرول کے ساتھ میں ایف ٹو پریس کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر پرنٹ والا آپشن کھل کر آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا دیکھیں یہاں پر دیکھ جائے گا کہ یہ جو ہم نے ہیڈر ایڈ کیا تھا اوپر یہ دیکھیں پیج نمبر اور ندیوی کمپیٹر ورلڈ اور جو ہم نے لوگو لگایا تھا وہ آ چکا ہے یہ ایک نمبر پیج میں ہیں اگر ہم اس کے بعد پیج لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد والے پیج کے اندر بھی ہم کو دیکھ جائے گا کہ اس کے بعد والے پیج میں بھی دو نمبر پیج میں بھی کیا ہے یہ سیم چیز آ چکی ہے اس کے بعد جو پیج ہے ان سب کے اندر یہ سیم چیز آ چکی ہے ہے نا تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ ہیڈر اینڈ فوڈر لگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں